بسم اللہ الرحمن الرحیم حضید آن امان آج نئی 1971 کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی آیت کی قیامن سے ہو رہا ہے پائیو پور پائیو وان قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق کہ ہم خارج دنیا میں اور ان لوگوں کی داخلی دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ قرآن الحق ہے اس کی ہر بات اس کا ہر دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے تو قرآن کے یہ حقائق جو مسطور رہتے ہیں زمانے کی لہروں کے اندر یہ منکشف ہوتے ہیں بے نقاب ہوتے ہیں جنیوں دنیا میں مختلف رموز و افرار حوادث اور واقعات کے ذریعے سے سامنے آتے جاتے ہیں ہر نیا آنے والا واقعہ قرآن کی کسی اتعادے کی صدا کرتی سہادت بانتا جاتا ہے تو اس اعتبار سے قرآن کریم بتدری رفتہ رفتہ اپنے حقائق کھولتا ہوا زمانے کے سامنے لاتا ہے یہ عزیب حتم استثاث ہے کہ ہمارے ہاں یہ حال ہی میں جو حوادث ہوئے جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں انہیں جب ان واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو عزیب عزیب حقیقتیں سامنے آتی ہیں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا پہلی آیت میرے سامنے جو آ رہی ہے یا ایواللزین آمنوا لا تستخدوا اليہود والنفار اولیاء بعدوہم اولیاء بعد فمئی یتغلہم منکم فإنہو منہم ان اللہ لا يہدل قوم الظالمین قرآن کریم نے بتایا یہ ہے جیسا کہ صاحب کا اطوار میرے خصوصی درس میں آپ احباب سن چکے ہیں کہ ایمان یا دین کے اشتراک پر ایمنا پر وہ ایک امت یا قوم کی تشکین کرتا ہے اس میں نظریہ کی وحدت ان کے اندر وجہ جامعیت بنتی ہے اس بنیاد پر وہ ایک قوم بنتے ہیں اور یہ چیز جو گرگیریس نیس ہے کہ آپس میں جامعیت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہو وہ تو ایک نظریہ کی وحدت ہو گئی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ایکسکلیوسیو نیس کے جو لوگ اس نظریہ سے اتفاق و اتحاد نہ رکھیں اسے تسلیم نہ کریں اسے نہ مانیں اس کی مخالفت کریں ان سے الگ رہنا نہائیت ضروری ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے متدر مقامات میں یہ کہا ہے جماعت مومنین سے کہ تم اپنوں کے سواس کسی دوسرے کو اپنا دوست رازدار پر پرست یہ ولی کے معنی یہ سارے ہو جاتے ہیں انہیں بالکل نہ بنا اس سے پیش تر سورہ آل عمران کی آیات ہمارے سامنے آ چکی ہیں چند الفاظ ان کے دورانوں یہاں قرآن کریم نے کہا کہ لَا يَتَّخِذِ الْمُمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ ذُونِ الْمُمِنِينَ تین بٹا ستائی تری اوور ٹوئلٹی سیون ان کا کہ مومن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مومنین کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست یا رازدار یا سرپرست بنا لیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ ایک شرط ہے مومن ہونے کی کہ وہ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں وَمَنْ يَفَلْوَانَكَ فَنَيْسَ مِنَ اللَّهِ تِي شَيْرِ اور جو ایسا کرے تو پھر خدا کے ساتھ اس کا کوئی واقعہ باقی نہیں رہ جائے یعنی یہ جو اس کا مومن ہونا تھا یا مومنین کے قوم کا فرم ہونا تھا اس کے لیے وجہ اشتراک تو خدا تھا خدا پر ایمان اس کے قوانین پر ایمان اس کے رسول کی صداقت پر ایمان یہ تھا وجہ اشتراک ان میں اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ زبان سے یہ مانتے رہے ایمان رکھی اس پہ اپنے آپ کا نام بھی مسلمان رکھیں مسلمانوں مردم شماری میں بھی مسلمان لکھوائے اپنے آپ کو لیکن اگر وہ ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو پھر وہ نہ اس جماعت پر فرد رہتے ہیں یعنی ایک لفظ کہ فلیسہ من اللہ ہے اللہ سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا کتنی بڑی چیز ہے جو قرآن نے یہاں بتائی دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے پری اور ون سیونٹین ون ون سیونٹ تین بٹا ایک کو سترہ یا ایو اللہزین آمنو لا تتخذو بیتانتم من دونکون اے جماعت مومنی اپنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہ بنانا لا یالونکم خبالا وہ تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں تو میں نے کہا ہے کہ جب حوادث و واقعات سامنے آتے ہیں تو قرآن کے یہ جو حقائق ہیں ان کے معانی مقوم نکھر اُنڈ کر سامنے آ جاتے ہیں وہ تمہاری تباہی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں وَدُّو مَعْنِتُو وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نے کسی مصیبت میں پڑے رہے ہیں جی سے چاہتے ہیں یہ کہ تم تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ مصیبت میں پڑے رہا وَمَا تُخْفِصُ بُورُهُمْ اَكْبَر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے ساقتہ ان کی روبانوں سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہیں ان کے علائم ان کی ارادے یہ ہیں لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اَكْبَيَنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اِن سُنْ سُنْ سَا فِدُونَ اگر تم اطلق فکر سے کام لے تو تم دیکھو گے کہ ہم نے کتنی بات واضح کر کے تمہیں سمجھا دیں یہ آئیت آجے بھی چلتی جاتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم تریکھتے نہیں یوں کہ تم ان کے ساتھ دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتے ہو اور وہ عداوت و دشمنی میں تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھا ان کی کیفیت یہ ہے یہ ہے وہ کیفیت جو بتائی اَذَا لَفُونَكُمْ قَالُوا عَمَنَّا یہ کون ہیں جن کے ساتھ دوستی کو بھی منع کیا ہے جب تمہارے ساتھ تمہارے سامنے آتے ہیں تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ بلکل صاحب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں قومِ مومنین کے فرد ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا خَلَاؤُوا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا مِنَ الْغَيْضِ جب الگ ہوتے ہیں تو غیض و غضب سے تمہارے خلاف دانتوں سے اُگلیاں کٹتے ہیں دشمنی کی یہ کیفیت ہے اور منافقت کا یہ عالم ہے کھلے ہوگا یہ بات نہیں کہتے ابھی بات آتی ہے جو آیت میرے سامنے آج ہے زیرِ تلاوت درس میں وہاں یہ بات آتی ہے وہاں یہ واضح کروں گا کہ یہ سارا کچھ منافقت کے رنگ کی اندر کہتے ہیں مسلمان بنے ہوئے پاکستانی کہلاتے ہوئے تم میں سے ہوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے چاہتے ہیں کہتی ہے تو ان کی یہ اِن تَمْسَسْتُمْ حَسْنَةُمْ تُسُو تمہارے حالات کچھ گوار اگر ہوتے ہیں تو ان پہ مسئیبت بن جائے بے حد قدیدہ خاطر اس سے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے حالات اچھے کیوں ہو رہے ہیں وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّئَةُمْ يَفْرَغُوْ بِهَا تم کے مسئیبت پڑتی ہے تو چراغیں کرتے ہیں جشن مناتے ہیں بڑے خونش ہوتے ہیں یہ کیفیت تھا ان کے ان سے بچنے کے لیے ایک ہی بات بتائی وَإِن تَصْبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ خَیدُونَ اگر تم قوانینِ خداوندی کی لئے داشت کرو اور اس پہ ثابت قدمی سے جمع رہو تو ان کی سازش کو میں کوئی مستان نہیں پہنچا سکے آپ دیکھتے ہیں قرآن کی الفاظ کہاں آتی ہے کیسے آتی ہے کہے دو یہ تین بٹائی کو سکتے ہیں یہاں کہا کہ آئے جماعتِ مومنی اپنوں کے علاوہ انہیں کبھی اپنا دوست نہ سمت لَئِن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ بڑی گہری چیز تم میں سے جو ان لوگوں کے ساتھ دوستداری کے تعلقات رکھتا ہے انہیں اپنا سمجھتا ہے ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے وہ تم میں سے نہیں رہتا تھے کفر اور ایمان کی امتیازات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں مسلمان ہے مسلمانوں جیسے نام ہیں مسلمان کہناتا ہے مسلمان قوم کا فرد بنتا ہے تم میں سے ہی ہوتا ہے تم میں رہتا کہتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ جماعت مومنین کے علاوہ کسی اور سے تعلقات دوستداری کے رازداری کے ولایت کے سرپرستی کے یہ رکھتا ہے تو پھر وہ تم میں سے نہیں رہتا یہاں کسی ملنا کے فتوے کے غروب نہیں ہے وہ کہتا ہے تم میں سے فائنہو من تم میں سے نہیں رہتا ہی نہیں بلکہ وہ ان میں سے ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِلْقَوْمَ نہیں ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں فَتَرَلَّذِينَ فِي قَدُوْتِهِمْ مَرَضٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر منافقت کا مرض ہے عجیب بات ہے اب آپ دیکھئے حالیہ واقعات و حوادث میں پیگروہ تو ایسا ہوتا ہے جو بغاوت پر اگرتا ہے تو آپ نے آپ کو باگی کیا کے سامنے آتا ہے ریولڈ کرتا ہے تو کھلے بندو ریولڈ کرتا ہے یہ کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اعلانیہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی حکومت کارن کرنا چاہتے ہیں تمہارے خلاف بغاوت ہم لے کے اٹھے ہوئے تم سے کوئی واسطہ ہمارا نہیں ہے اس کے لیے بڑی جورت کی ضرورت ہے یہ ایک اور انداز ہوتا ہے ایک انداز یہ ہے کہ بغاوت کے جذبات دل میں پرورش پا رہے ہیں عزائم یہی ہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ داشت ہو رہی ہے برسوں سے یہ تعلقات وابستہ کیے جا رہے ہیں اندر ہی اندر یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ لاوہ پس رہا ہے لیکن باہر سے آپ کے ساتھ ہیں کانسٹیٹیوشنل مین وقتیار کیے جا رہے ہیں پہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان کی منا پر ایک اتنٹی بنائیں گے دستور بنائیں گے ان میں رہیں گے مرکز یہ ہوگا پروینسز یہ ہوں گے ان کے اندر اتیارات کی نوعیت یہ ہوگی یعنی بلکل جاتے کہ آپ کی قوم کی افراد جس طرح سے دوسری پارٹیاں کرتی ہیں اسی طرح سے وہ کچھ کر رہے ہیں لیکن دل ان کے اندر ایک مرد ہے مناغ پر وہ بڑی مشکل سے کریٹ کریٹ کے آپ کو اس کے متعلق معلومات باہم پہنچانی پڑتی ہیں دھوننا پڑتا ہے کہ اندر ان کے دلوں کے ارادے کیا ہیں آپ نے دیکھا کہ پچیس چھکبیس مال تک ذہنوں کے اندر یہی تھا کہ یہ کچھ آئینی سا افطلاح ہے یہ جو مرکز میں اور سردوں میں کچھ اقتدارات اور افتیارات ہیں ان کے تقسیم کا سوال ہے وہ یہی کہہ رہے تھے حالانکہ اس دوران میں بغاوت کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سب کچھ انہوں نے کر رکھا دوسروں کے ساتھ دوستاری کے تعلقات ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر خود انہیں میں سے ہو چکے ہوئے تھے ان کی فوجی ملک کے اندر آ چکے تھے ان کا اصلہ آ چکا ہوا تھا داخلت کار آ چکے ہوئے تھے ساری تجاویز سازش کی وہاں تیپ آتی تھی یہاں بھروے کار لائی جا رہی تھی لیکن آخری دن تا معلوم ایسا ہوتا جا جیسے مسئلہ کچھ کسکور سازی یا آئین سازی کہ کچھ شکوں کا ہے اس کے زیادہ کچھ نہیں دنوں کا یہ مرض ہے کہتا ہے یہ کہہ کے لئے سب کچھ کرتے ہیں یہ وہی سورہ نسا کی ایک اور آئیت بشر المنافقین بشر المنافقین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عذابِ علیم قرآن کریم نے یہ کہا ہے ان میں سے جتنے لوگ اس مخالفت میں میدانِ کارزار میں سامنے آکے اپنی موت مر گئے ان کو تو چھوڑیے جو ان میں سے زندہ ہے اس کے بعد یہ عذابِ علیم کا تصور آپ کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ منافق تو ہر وقت ایک عذابِ علیم میں رہتا ہے وہ چاہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں یہ جو کشمکش ہوتی ہے اس کے سینے کے اندر سیلپ کانٹرڈکٹر اپنے ساتھ اس کی ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ہے جسے قرآن نے ان کے سینے کا مرض کہا ہے اور عذابِ علیم کہا بڑا درد انگیز بڑا علم انگیز عذابز ہوتا ہے جتنے وہ ناپوز ہوتے ہیں کہتا ہے یہ کہہ کے لئے کرتے ہیں یہ ساتھ مِن لَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُمِنِينَ یہ لوگ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا دوست بناتے ہیں چارہ ساز بناتے ہیں سر پساز بناتے ہیں آگے ہے وہ لفظ اَوْلِيَاءَ 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 عزت عربی زبان میں صرف رسپیکٹ کو نہیں کہتے ہمارے ہم تو یہ لفظ عزت جو ہے عزت کے معنی میں آتا ہے نا جسے صرف رسپیکٹ کہتے ہیں عربی زبان میں اس کے معنی غلبہ ہوتا ہے اقتدار ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ سادش کر کے تو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں کہہ دو اقتدار و اختیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تو یہ جو خدا کے نام کے اوپر یہ قوم بنی یہ جماعت بنی یہ مملکت بنی یہیں رہ کے ملکہ گیا یاد رکھتا تمہیں دوسروں کے ہاں جاؤگے بھی سادش بھی کروگے تو وہ تمہیں پھر بھی اپنوں میں سے کبھی نہیں سمجھیں گے ضلیل کے ضلیل وہاں رہوگے نوتاج رہوگے محکوم رہوگے انہیں کی اندر رہتے ہوئے تمہیں غلبہ اور اقتدار اور اختیار اور عزت اور عابرو ملتا ہی ہے وہاں یہ چیز تمہیں نہیں ملتا یہ ہے منافقت کے انداز سے دوسروں کو اپنا بنانا سازش کرنا وہاں اقتدار چاہنا اختیار چاہنا یہ ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہی ہے تو اب نظر آتا ہے قرآن کریم نے بے شمار مقامات میں یہ چیز کہی کہ دیکھنا اپنوں کے سوا دوسروں کو کبھی اپنا دوست نہ بنا تو وہ دوست تمہارے بن ہی نہیں سکتے بات بڑی واضح ہے جب آپ نظریہ کی بنیاد کے اوپر ایک قوم کی تشکیب کرتے ہیں ایک جماعت بناتے ہیں ایک امت بناتے ہیں تو دنیا میں جو شخص بھی اس نظریہ کو صحیح تسلیم نہیں کرتا اس کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے قرآن میں تو بنیاد ہی قومیت کی نظریہ کی وحدت ہے تو اپنوں کے علاوہ جتنے دوسرے ہیں ان میں سوال ہی نہیں ہے کہ وہ یہود ہیں وہ انسارہ ہیں وہ ہندو ہیں وہ کون سے کاثر ہیں تمہارے نظریہ کے ساتھ جو متفق نہیں ہے تم ان میں سے نہیں ہو سکتے وہ تم میں سے نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ قرآن کریم وحدات کے ذریعے سے تعلقات بابستہ کرتا ہے دوست داری کے تعلقات کہ اندر شرطیں نہیں ہوتی معاہدے نہیں ہوتے وہ تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں لیکن مختلف اقوام کے ساتھ جو تعلقات بابستہ ہوتے ہیں معاہدات کی روح سے ہوتے ہیں قرآن اقوام کے ساتھ معاہدہ کرنے سے نہیں روکتا ان سے حسن سلوک کرنے سے بھی نہیں روکتا ان سے عدل اور انصاف کرنے کی تو تاقیب کرتا ہے حکم دیتا ہے لیکن وہ قیسیت جو اپنوں کی ہوتی ہے ان سے وہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو ٹریٹیز کے ذریعے سے معاہدات کے ذریعے سے آپ ان سے تعلقات بابستہ کیے معاہدے بند بھی سکتے ہیں معاہدے ٹوٹ بھی سکتے ہیں معاہدے کی روح سے انہی معاملات میں آپس میں صلح ہوتی ہے جو معاہدے کے اندر لکھے جاتے ہیں لیکن اگر یہ صورت ہو کہ آپ اپنوں کی خلاف سازش کریں دوسروں کے ساتھ مل کر تو یہ چیز وہ ہے کہ منافقت کے اعتبار سے آپ کرتے ہیں تو وہ تو پھر جہنم کے درکے اسقل میں قرآن پھینکتا ہے کھلے بندوں بغاوت ہوتی ہے بغاوت کی صدا قرآن نے خود تجویز پر رکھی لیکن یہ جو چیز ہے کہ سی قلوبے ہم مرزن منافقت کی بنا پر تو ان سے ملتے ہیں تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں بظاہر جو کچھ کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں جیسے وہ تمہاری قوم کے افراد ہیں اندر سے سازش ہو رہی ہوتی ہے ان دوسروں کے ساتھ اور وہاں وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ہاں یہ اقتدار اور خیار اور عزت اور عبرو بھونتے ہیں جاتے یہ وہ منافق ہیں جن کے مطلق پہا کہ جب یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی عذاب میں ہوتے ہیں اور جب ان کی منافقت کا بھانڈہ پھوک جاتا ہے اور اس کے بعد یہ راز تشتہ باندھ ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے لیے عذابِ علی ہوتا ہے اس سے پہلے کیونکہ ہمیں ذاتی طور پر تجربہ نہیں تھا کہ اپنوں میں سے جو لوگ غیروں کے ساتھ مل کے اپنوں کے خلاف سادش کرتے ہیں اور ان کو یہ کس قدر عظیم نقصان پہنچا جاتی ہے یہ چیز اس وقت پہ قرآن کی ان آیات کا صحیح مفہوم جو تھا وہ اُبر کر ہمارے سامنے نہیں آتا تھا تو یہ چیز آتی تھی ایک یوں ہی نظری سے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اراؤہ دوسروں کو دوست نہ بنایا کرو لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے ان واقعات کے بعد تو قرآن کے ان یہ آیتیں مو بول رہی ہیں کہ ماں نے کیا تھے ہوتا کیا ہے قوموں کے ساتھ جب کسی قوم کے اندر سے کچھ لوگ اٹھ کر اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ دوست باری کے تعلقات قائم کرتے ہیں سازش کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ مل کے اور مظاہر اپنوں کے اندر ملے رہتے ہیں کتنا مڑا نقصان ہو 65 کی جنگ میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا اس لیے کہ وہاں مقابلہ وہاں منازعت ہماری منافقین میں سے نہیں کے ساتھ نہیں تھی یہ صورت نہیں تھی کہ وہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں اپنوں میں سے ہیں یا وہ اپنوں میں سے کہتے تھے ہمیں کھلے بندوں ملکارے ہوئے میدان جنگ کی اندر ہیں اور وہ جو چیز تھی جب وہ آمنے سامنے کی بات ہوئی ہے وہ سترہ جن کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لپیٹ کے رکھ دیا ہم نے انہیں بالکل کھلے بندوں سامنے آئے ہوئے تھے لیکن یہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر آپ میں سے بنے ہوئے آخر تک رہ رہیں اسی نحصے یہ ساری گفتگو یہاں ہو رہی ہے کہ جیسے کچھ دکوری آئینی باتیں ہیں انگرہ تصفیہ چاہتے ہیں اندر سے ایک گہری سادش ہو رہی ہے کہتوں اس سادش کا مقابلہ کرنا 65 کی جنگ کے مقابلے میں بہت زیادہ کہیں شدیق تھا اور کہیں مشکل تھا گھر کے اندر تو عزیزہ نے مند چھوٹے سے خاندان کے گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو جو گھر کی بہی خائی نہ چاہتا ہو اور دوسروں کے ساتھ ملا ہوا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر عذاب ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر رہنا کہ جائے کہ ایک مملکت کے اندر مملکت کا آرہ حصہ اور اس کے اندر وہ پوری کی پوری اس قسم کی قوم اس کی قیتیت یہ ہو جائے لیکن کس قدر عیسان ہے کس قدر مستحب کے شکر گزاری اور شکر گزاری ہیں وہ ذرائع جنہوں نے یہ کچھ کر کے ہمارے لئے دکھا دیا کہ اتنی بڑی سازش کو پھر دے نکاز کیا قرآن نے جو یہ کہا تھا کہ یاد رکھو جن کے ساتھ تم ملکے اپنوں کے خلاف سازش کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے یہ آیتیں جو ہمارے سامنے آئیں تو میں نے دیکھا یہ کہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے اب آئے ہیں ان کی روشنی میں ان کے معانی اور ان کے محکوم جو ہیں کتنے نکھر کر ہمارے سامنے آئے کہ یہ چیز انفرادی نہیں ہے دین تو انفرادی ہوتا نہیں یہ تو اجتماعی چیز ہے اور اس اجتماعی شئے میں جب قام یا امت یا ملک کا کوئی ایک گروہ یہ قیفیت اختیار کر لے کہ وہ اپنے آپ کو آپ میں سے کہے اور وہ ملا ہوا ہو دوسروں سے وہ کتنی بڑی تباہی کا موجود کر رہے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیسا بات یہ نہیں تھی کہ ہم آپ لوگوں کے اخلاص ان سے ملے ہوئے تھے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی ادھر کسی قسم کا حملہ نہ ہو جائے کوئی مسئیبت نہ آ جائے بھائی اس کی مدافعت کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ تعلقات ہم جو کس گوار اور وابستہ کر رہے تھے تو وہ آپ کے اخلاص بات نہیں تھی وہ تو یہ چیز تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ خامخواہ کے لیے ملک کے اوپر ملک مصیبت میں پڑ جائے گا ان کے ساتھ عداوت مول لے لی ان سے دشمنی اگر ہم نے مول لے لی اس لیے ہم یہ کچھ چاہتے تھے فَأَصَلَّهُ أَنْ يَعْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُسْمَهُ عَلَى مَا عَثَرُّ فِي انْ فِسِهِ النَّادِمِينَ کہ یہ بکتے ہیں دلوں میں ان کے کچھ اور بات ہے اور کہتے یہ ہے کہ ان کے ساتھ قوم تعلقات اس لیے وابستہ کر رہے تھے کہ اس طرح سے پاکستان کی مدافعت اور عفاظت اور اس کی تقویت مقصود تھی بلکل غلط کہتے ہیں لیکن خیر یہی کہا ہوا ہے ذرا انتظار کیجئے چندی دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خدا تمہارے لیے کشات کی راہ پیدا کر دے گا غلبہ حاصل ہو جائے گا تمہیں کوئی اور راستہ نکلائے گا اس کے لیے اور پھر تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو سینے میں ان باتوں کو چھپاتے تھے ان کے راز کیسے افتح ہو کے سامنے آتے ہیں اور کتنی بڑی نظامت ان کو اٹھانی پڑتی ہے نظامت کا تو اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جو لوگ ابھی ان میں سے باہر ہیں ان کی قیقیت یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جو ہماری جماعت ہماری پارٹی ہے اس کے اندرونی ان کے عظائم یہ تھے ان کے ارادے اس قسم کے تھے تو ہم تو ایک پارٹی سمجھے تھے بے حد افتو سا اس بات کا کہ جو کچھ چاہ یہ ہوا یعنی جس وقت تمہیں ان پہ غلبہ حاصل ہو جائے گا جس وقت خدا کشات کی راہ نکال دے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ پھر ان کی جاتیت کیا ہوتی ہے وَيُقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَحَاعُ لَا اِلَّذِينَ اَقْقَنُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَا مَاكُمْ تو اس وقت یہ جو صحیح مومن ہیں جو ان کے ساتھ نہیں جب ان کے چہرے بے نقال ہو کے سامنے آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ ارے یہ لوگ ہیں قسمیں خاکا کہ ہم سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تم میں سے ہیں ہم کوئی غیر نہیں ہیں کسی مملکت پرانے والے کسی قوم کے افراد یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں خاکا کے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں یعنی چہروں کے بے نقاب ہونے کے بعد خود ان افراد کو بھی حیرت ہوگی کہ صاحب یہ اس قسم کے گہرے منافع نکلے اتنی گہری ساتھش ان کی تھی کہ اتنے عرصے تک ہم سے یہ بار بار قسمیں خاکا کے کہتے رہے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں لیکن قیفیت ان کی یہ نکلی کہ سامنے آتے تھے تو کچھ اور تھے پس ایک پردہ ان کے مطلق معلوم ہوا تو کتنی بڑی گہری ساتھش تھی حبیطت آمالہم تأسبہو خاسرین ان کا سارا کیا کرایا غارت ہو کے رہ گئے اور بلاخر یہ دیکھیں گے کہ کتنا نکتان اٹھایا انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ چیزیں از خود نہیں ہوا کرتی قرآن کریم نے یہ بتایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی پیدا ہو جائے کہ جو پھر ان کے اس قسم کی ساتھشوں کی مدافعت کرے انہیں بے نقاض کرے تو پھر ان کو اس قسم کی ذلت اور اتنایا نصیب ہوتی ہیں ظنیمت ہے وہ قوم کے جس میں ابھی ایسے افراد ایسے گروہ ایسے تنظیمات موجود ہوں کہ جو ان ساتھشوں کو بے نقاض کریں ان کا مقابلہ کریں ان کی مدافعت کریں پھر غلبہ حاصل کریں اور پھر یہ اس طرح سے صحیح چہرے ان کے قوم کے سامنے آ جائیں یہ غریمت ہے عزیز آن امان جب تک قوم میں یہ کیفیت باتی رہے اللہ کا احسان ہے کہ یہ کیفیت ابھی تک ہماری یہ ہے کہ حبتت آمادہ ہم سا اسباقی خاصرین ان کی وجہ سے جو افتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے عمال بے نتیجہ ہو کے رہ جاتے ہیں ان کی ساری سازش جو ہے ناکام ہو کے رہ جاتی ہے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے نقصان میں رہے نقصان کا کوئی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کال ہی یہ کیفیت تھی کہ خود انہوں نے تو ایک طرف رہا حالات ایسے قانونی اور آئینی حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ خود صدر مملکت نے اس جس کو پاکستان کا وزیر عظم کہہ دیا کتنی بڑی عزت کا مقام تھا لیکن اس کے بعد جب وہ پھرے بندوں سامنے اب آئے ہیں کہہ بے نقاب ہوئے ہیں آج ان سے پوچھئے کہ کتنا بڑا نقصان ہے جس کے اندر وہ ہیں زندگی کس طرح سے یہ جزدہ ہی ہے یاد رکھئے منافقت سازش اپنوں کے خلاف اس کے سیدے عیبتیں دوسروں کے ساتھ مل کے اپنوں کو یوں دھوکا دینا جسا ہے یہ تیر اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اور یہ وہ انجام ہے جس کی بنا پر قرآن ہمیں تحقیب کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہر وقت اس کی احتیاط برتو اور اقتدائی سے دیکھتے رہو کہ اس قسم کے لوگ تمہاری قوم میں جماعت میں پارٹیوں کے اندر قرآن نہ کر جائیں کہ یہ بڑے ہی نقصان کا موجب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے وہ آیاء جنین یہ لوگ پھر سن لیجئے مسلمان کہلاتے ہیں اس قوم کے افراد منتے ہیں کہتے یہ ہے کہ یہی ہمارا وطن ہے یہی ہم نے رہنا ہے کنی میں سے یہ ہیں لیکن کیا انہوں نے یہ ہے کہ اپنوں کے کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ دوستداری کے تعلقات رازداری کے تعلقات ان کے ساتھ ملکے اپنوں کے خلاف ایک سازش کی ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو میں یر تدہ منکن اندین ہی جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے میں نے لفظ مرتد فاسطہ اور پر یہ دینا ہے یاد رکھو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اب ہمارے ہم تو مرتد ایک خاص اسطلاع بن گئے مولوی صاحب آن فتوہ دے جاتے ہیں اس کے اقائد سہی نہیں رہے اقائد سہی نہیں رہے تو مرتد ہوگے کفر کا فتوہ جسا مسلمان پہ لگا دیا جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا ان کے نزید فتل ہے لیکن آپ غور کیجئے گا کہ قرآن کس مقام پہ لاتا ہے یہ مرتد کا لات مسلمان ہیں اقائد کے متعلق کوئی کسی قسم کی جانت پر تال نہیں ہوئی یا کوئی کفر کا فتوہ ان کے اوپر نہیں لگا کسی مفتی نے کسی مولوی نے یہ یہ جو تھی آپ کے ہاں کل عظم عوامی لیگ اور ان کے کربراہ ان کے خلاف کفر کا فتوہ کسی نے نہیں لگایا تھا ان کی شریعت حقہ کے روز سے تو وہ بلکل مسلمان کے مسلمان سے وہ مرتد رہی نہیں قرآن انہیں مرتد قرار دے رہا یہ تو یہ لذی اور زبانی اقائد کا سوال ہی نہیں یہاں تو یہ چیز ہے کہ ایک مسلمان مسلمان کہلاتا ہوا کرتا کیا ہے اگر اس کی قیفیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات وابستہ کرتا ہے خفیہ ساشر کرتا ہے مفتی کے میزان میں وہ پورے کا پورا صحیح العقیبہ کیوں نہ ہو قرآن کریم اسے نرتد قرار دے آپ کو معلوم ہے پہلی دفعہ ہمارے لٹریچر میں یا تاریخ میں یہ جو لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی وقعات کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زبانہ سلافت میں وہ ایک تاریخ میں واقعہ مشہور جس کبھی بھی صحیح شکل میں سامنے نہیں لائے پہا یہ گیا کہ صاحب وہ زکاة سے انکار کرتے تھے ایک قبیلہ نے زکاة سے انکار کیا انہوں نے یہ کہ زکاة کا ماننا جزو ایمان ہے زکاة سے انکار جو ہے یہ کفر لازم آجاتا ہے کفر کا فتوہ ان پہ سرزد کیا آئد کیا کہا کہ وہ مرزد ہو گئے تھے اور مرزد ہونے کے بعد کہا کہ عزت حووہ صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اس لیے وہاں کی سزا موت ہے اگر وہ مقابلہ کرے تو پھر اس کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا تاریخ میں یہی کچھ ہمیں بتاتے رہتا کہ وہ زکاة کے عقیدے سے پھر گئے تھے وہ عقیدے سے نہیں پھر گئے تھے ہوا کیا تھا زکاة سینٹرل سبجیک تھا زکاة مملکت کی اس سامدنی کو کہتے ہیں جو مرکز میں جمع ہونی چاہیے فائننسز آج کی اس طرح میں مرکز کر رہا ہوں ٹیکس سیشن کا اختیار مرکز کو چھ مرکز کے فائننسز مرکز میں آنے چاہیے تھے ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم اپنے ہاں کے ٹیکس خود وصول کر اپنے ہاں استعمال ان کو کر لیں یہ کہ کہ یہ ہم اکٹھے کرنے کے بعد وہاں مدینے بھیجیں اور مدینے والے کریں کہ تم ان میں سے اپنے بجٹ میں رکھ تم اتنا رکھ لو انہوں نے کہا یہ بات نہیں یہ ٹھیک ہے ہم اپنے ہاں صدیق نے یہ کہا کہ یہ چیز مرکز سے سیسیشن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی سینٹر کے ٹیکس جتنے بھی سینٹر میں آئیں گے یہاں فائنانشل کنٹرول ہوگا تم اپنی ضروری آر بتاؤ کیا ہم پوری کریں گے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنے اپنے اپنا فائنانشل آب انتظار کرنے سکتن والد سارے قائد ان کے صحیح تھے جو ضکاعت کی واجبیت سے اس کے وجوب سے انکار نہیں کر رہے تھے صرف اتنی سی چیز تھی جو چیز سینٹر کی تھی فائنانسل کی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اپنے طاعت سے اپنے پروین سور یہ چیز تھی جس کا نام ہمارے لٹریچر میں اور تاریخ میں جو ارتداد کا لفظ آیا ہے پہنی دفعہ وہ ان کے مطلق آیا تھا تو اب اس سے آپ نے دیکھ کہ یہ مرتاد ہونا اس کے معنی کیا ہے اب یہی سے پتا چلا کہ ان کے خلاف جہاد ان کے خلاف جو ہے کیوں عاطب جرمی نہیں ہے یہ تو مذہبی آزادی ہے جیسے ہر غیر مسلم کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ جب جی چاہے وہ مسلمان ہو جائے کسی طرح سے مسلمان کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ اگر کسی وقت اس کا دل نہیں ٹھکتا ہے کسی خاص مذہب پہ جسے آپ اسلام بھی کہتے ہیں وہ اسے چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرے لائک رہ حفظ دین مذہب کے معاملے میں تو زبردستی ہے نہیں انہوں نے اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں جب دین مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے تو واقعات بھی وہی رہتے ہیں حوادث بھی وہی رہتے ہیں آیات بھی وہی رہتے ہیں مسئلہ اصل میں عقیدے کا تھا اگر کوئی شخص عقیدہ نہیں رکھتا ہے کسی طرح سے صحیح اضحاب پہ تو کفر کا فتوہ اس پہ آئد ہو جاتا ہے پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا یہ موت ہوتی ہے انفرادی طور پہ اگر جماعتی طور مرتد ہو جاتے ہیں مرتد منکم اس مقام پہ جو کہا ہے کہ جو اپنوں کو جوڑ کر غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات وابستہ کرے اور ان سے یہ تعلقات رکھے اور ان کے ساتھ یہ تازش کرے وہ ہے جو مرتد ہو جاتا ہے مرتد منکم اندین ہی اب اس کی صدا ملازہ سرما دی صدا ہی نہیں عزیز جسے ہم صدا اور جزا کہتے ہیں قرآن کی روح سے اس کا مفہوم ہی آ ہوتا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس قسم کے جرائم اس قسم کی روش اس قسم کے مسالق کا فطری نتیجہ کیا نکلتا ہے سوچ یہ کہ قوم جو وہ قوم اپنوں کو چھوڑ کے اپنی خلاف ان کے ساتھ سازش کر تے ان کے ساتھ مل جاتے میں نے کہا کہ یہ تو غنیمت ہے نا کہ ہنوز یہ صورت ہوئی کہ ایک حصہ تھا ہمارے ہاں جس نے یہ کیا مملکت کا دوسرا حصہ قوم کا دوسرا حصہ جو تھا وہ ایسا نہیں تھا اس نے یہ نہیں کیا لیکن اگر ایسی صورت نہ رہے اور ایک قوم دوسروں کے ساتھ مل کے یہ کس کرنا شروع کرے تو جسے آپ کہتے ہیں اس کی سزا کیا ہے سزا والی بات نہیں ہے قرآن کہتا اس کا نتیجہ یہ ہے سنیئے ان کی جگہ ایک اور قوم آ جائے گی اس قوم کا نام انشار ملکت ختم ہو جائے قومی تشخص ختم ہو جائے سیز آنے مان اس کنٹیکسٹ میں پھر دیکھئے جو آج ہوا ہے خدا نہ کردہ اگر یہ صورت ہو جاتی کہ آپ کے ہاں کی مسئل اکثریت ایسی ہو جاتی کہ جو ساتھ ملی ہوئی ہوتی اس سادش پر غلبہ نہ حاصل ہوا ہوتی اس ہندو کے اندر جذب ہوگا 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 پھر سے یہ اکھنڈ بھارت بن جیا ہوگا تو آگ کا الگ جدہ گانا ملی اور قومی تشخص باقی رہ سکتا ہے کسی طرح کہتا ہے اس تمہاری جگہ ہے دوسری قوم یہ ہے ارتداد کا فطری نتیجہ قومی باقی نہیں رہتی اب سوال یہ ہے کہ ایک تو ہی ہے کہ تم ختم ہو جاؤ ایسی صورت بھی ہے تم ختم ہو جاؤ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دین ختم نہیں ہو پھر کوئی اور کام آئے گی تم اس کے شایعان شان نہیں رہے یہ بہت بڑی عظیم ذمہ داری تھی تمہارے سفرد کی گئی یا تم نے خود اس کو اپنے سفر لیا تم اس کے اہل ثابت نہیں دی اس لیے اس کے بعد تمہاری جگہ ایک اور قوم پھر آ جائے گی اب اس قوم کی خصوصیات ملازہ کرنے جو تمہاری جگہ لے لے گی یعنی یہ وہ قوم ہے جو اس دین کی حامل قوم ہوگی تو فار کی قوم اگر آ جائے تو وہ تو پھر کھال جائے گا سارے کا سارا یہ جو قوم آئے گی اس کی قیسیت کیا ہوگی یوہبوہم ویوہبونا ہو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ خدا سے محبت کریں گے خدا ان سے یہ کہا تھا نا اس نے جو تم میں سے دوسروں کے ساتھ سالش کرے گا تو خدا کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا یہ وہ قوم ہوگی جن کی قیسیت یہ ہوگی یاد رکھئے میں اس کے پیش پر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر چکا تھا کہ خدا کے ساتھ محبت کے معنی کیا ہے یہ نظری سی بات عقیدے کی بات نہیں ہے یوں تو خدا کے ساتھ محبت کی نہیں جا سکتی اس لیے کہ وہ کہ جو غیم قیاس خیال سے بھی بلند بارتر ہو تصور میں بھی آ سکتا ہو اس کے ساتھ جسے ہم محبت کہتے ہیں وہ ہو کیسے سکتی ہے وہ تو ایک محسوس کے ساتھ ہو سکتی اس اس کے ساتھ اس معنی میں محبت تو نہیں کھ عربی زبان میں محبت کے یہی معنی نہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر رائد ہیں وہاں محبت انسان کا خدا سے محبت کرنے کے معنی ہوتا ہے اسے نازم پکرنا استحقام کے ساتھ اس کی بات کو ماننا پورے طور پر ثبات محبت کا یہ فکری لتیجہ ہوتا ہے جسے آپ معذوب کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی قیفیت یہ ہے کہ جو کچھ کہ بجا کہ محبت کا تتازہ یہ ہے کہ اس کی ہر بات مانی جاتی ہے کسی اعتبار سے انہوں نے عربوں نے محبت کے اندر یہ تیز رکھی کہ کسی کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کہ اس کی ہر بات آپ مانتے چلے جائیں اسے بھی محبت کہتے ہیں تو انسان کا خدا کے ساتھ محبت کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا سر تسلیم خم ہے جو مزاج جار میں خدا کی اتائے اور خدا کی محبت انسانوں کے رکھا جاتا ہے نا پانی کا اسے کہتے ہیں محبت پہنا اس نے کیسے کھاما ہوا ہوتا ہے اسے حدیب قوم تیجئے ان کے معبوب ملازا کر بات اور ان کی محبت پانی تو ان کے نظرین دنیا پانی کے مڈگے کو سمال کے رکھنے والی گڑھون تیجئے ان کا معبوب ہوتا ہے لیکن دیکھئے گہرائی میں کتنی یہ کام جاتی جو دوسرے کو کھامے رکھتے گرنے نہ دے خدا کی محبت انسانوں کے کام ان کی محبت یہ ہے اس کی ہر بات کے سامنے سر تسکر اس کی محبت یہ ہے کہ وہ انہیں گرنے نہ دے ہر مقام کے کام کہتی حسین ہے یہ محبت عزیز اور یہ خاص جذباتی چیز نہیں ہے عملی چیز کہ اگر تم میں سے جوز ایسے ہو جائیں گے کون دوسروں کے ساتھ مل کے یہ کچھ کرنا چروع کرے گی تو اس کے بعد یہ کہتی یہ تھا کہ تمہاری جگہ ایک اور کون آجائے تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤگے کوئی رعایت نہیں قرآن دے رہا گناہ کی سزائیں دیتا ہے جرائم کی سزائیں دیتا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن جس کام کے اندر سازش کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں وہ کہتا کام مٹ جاتی ہے اس کی جگہ دوسری کام آجائے یہ انجام ہوتا ہے عزیز آنی سازش کرنے کا اسے ارتضاب کہتے ہیں قرآن کی کام دوسری آجائے اور اگر دین کی حامل کام ہے تو تمہارے جاتی نہیں ہوگی خدا کے حکام کی پوری پوری عطایت کرے گی اور خدا ان کو تامے رکھتے گا انہیں گرنے نہ دے لوگ ان کے ہاں جا کہ اقتدار اور افتیار اور عزت دھونتے ہیں کہا یہ تھا نا کہ یہ لوگ دوسروں کے ہاں وقار چاہتے ہیں اقتدار چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں کہا یہ قوم آئے گی اس کی قیفیت یہ ہوگی ازلد علی مومنین ازلد علی خاطرین ایک ایک تیس کو اور اپنے کے علاوہ جتنی بھی ان کے سامنے سخت چٹان کی پر کھڑے اشدہ علی گفار رحمہ بین ان کی قیفیت یہ تھی کہ اشدہ علی مومنین اپنے کام کے جو لوگ تھے ان کے خلاف جس قدر انہوں نے تشدد وہاں برتا ہے جس قدر بری مان بربریت پر کام دیا اس کی تبطیب جب سامنے آت از اللہ تن علی عز بن علی خلاف ان کی قیفیت یہ ہو اپنوں کے سامنے گفر غیروں کے مقابلے میں یہ دوسری قوم آ جائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے بھرست صفات اس قوم کے اندر ہیں جو کہا کہ ان کی جگہ لگ پھر کیا کہیں کریں گے یہ جنگ کر رہے تھے اپنوں کے خلاف وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے خدا کی راہ میں جہاد کے معنی ہوتے ہے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو روٹنے کے لیے وہ سربق میزان میں لکھلا اس قوم کی کہتی یہ یہ وہ جو جو جاہدون کی صلی اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِ مِن بڑی سجیب چیز معنی اس کے یہ ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو کوئی ڈر نہیں دے میں خود ہی اگر کر رہا ہوں اس سے پیش تر کچھ محسوس طور پر بات سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ اتنی بڑی چیز قرآن نے یہ بتائی تھی اب تو نظر آتا ہے کہ جسے ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں عملی زندگی کے اندر وہ بڑی بات کیجئے کسی سے تو عرشہ یہ کہہ کہا جو کوئی دھو رہا ہے ہمارے بات بات ہر ہم پرست ہی دیکھئے تو صحیح ان کن کیزوں میں الجی ہوئی ہے ان عرضوں میں دیکھئے ان مزاروں پہ دیکھئے ان بازاروں میں دیکھئے ان لیڈروں کی قیقیت دیکھئے ہر کبھی نہیں باہر جا کے ہو گئے آپ دیکھئے کتنی بڑی چیز اگر کیفیت یہ ہو جائے پیدا کہ آپ اعلانی برائی کو برائی کہیں باہر کھڑے ہو بدناش کو بدناش کہیں ہندے کو ہندہ کہیں جس کا کوئی حمل کوئی پول یا پیر کوئی بات دیکھتے ہیں آپ اسلام کے خلاف قوم کے خلاف کوئی رویش جا رہی ہے اس میں کسی قسم کی مروت اور لحاظ اور تعلق اور رشتے کو بالائے تاگ رکھیں کہ تم غدار ہو تم یہ کچھ کر کون کے دشمن اسلام سے باغی ہو تم شریف انسان نہیں ہو یہ رویش اگر اختیار کر لیں یہ لوگ آپ دیکھئے گا چند دن میں قوم صبر جائے گیا قرآن نے یہ کہا کہ اس کے دالے قومی یہاں ہو رہا ہے کہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم آئے گی اور جو اس قوم کی خصوصیات بتا رہا ہے یہ تو خیر بڑی بلند خصوصیات تھی ان کی لیکن اس میں ایک خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی ملامت سے نہیں داریں گے نظر آتا ہے کہ اتضاع جو ہوتی قوم کی تباہی کی وہ یہاں سے ہوتی ہے ملامت کیا خاص قوم کی تہیو یہ سال ہے احسام کا برائی تو یعنی ہر شخص اور جب یہ روش آم ہو جاتی ہے پھر برائی جو ہے وہ معمول بن جاتی ہے کوئی توکنے والا نہیں رہتا کوئی روکنے والا نہیں برے کو برا کہنے والا اکبر نے جتا تھا کہ شیطان کو رجیم کہہ دیا تھا ایک دن تو میں نے ایک کسی دن شیطان کو مردود کہہ دیا رجیم ایک دون نجی خلاف تحذیب ہے تحذیب ہے تحذیب برا تحذیب یعنی شیطان کو مردود تحذیب ہے تحذیب نامی اس قسم کا ہے کہ ہر قسم کا جو شیطان آپ کے سامنے نظر آتا ہے جن چکے سرام کی سرام کی سرام ساری قوم کی روش یہ ہوگی نظر آتا ہے قرآن کہاں کہتا کہ تباہی شروع ہوتی ہے کہ وہ پھر قوم ایسی نہیں ہوگی نظر آتا ہے نا کہ جو قوم مٹنے والی ہوتی ہے وہ ایسی ہوا کرتی ہے اس کا اُلڑ کرتے چلے جائیے تو وہ قوم آ جائے جو مٹنے والی اپنوں کے ساتھ ہمیشہ دڑکے کھڑے ہونے والے مقابلے کرنے والے فساد انگیزیاں جتنی کیجڑ اپنے خلاف اچھل رہی ہے اس کا کہیں ہزاروں ایسی بھی انگیزیاں کے خلاف نہیں کہا جا رہا کام کی یہ آلت ہو جاتی وہ یہ ازلت علی المومنین عزت علی قابرین کے اُلڑ ہو جاتی ہے یہ کام یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہوتی حق کے راستے میں عدل کے راستے میں ان کی جد و جہد نہیں ہوتی بلکہ ان کے خلاف جو کام ہیں اس کے لئے جد و جہد ہوتی اور ان کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ برائی کو برائی سمجھ جانتے ہوئے بھی اس کا بھی اعلان باہر نہیں کہتے کہ صاحب ہمیں کیا ضرور کا برا بننے کی قرآن کہتا ہے کہ جب کسی قوم کی یہ روش ہو جائے تو پھر اس کی جگہ دوسری قوم آ جائے کر ہزار اچی رضا سب ہیں فطرت کی ساب یہ یہ نہیں ہوا پھر کہ اس کے افراد جو ہیں پھر ان کو کوئی اتضا دی جاتی ہے قرآن نے تو کہا ہے کہ ایسے وقت میں اس فتنے سے درو کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو صرف ظالمین تک ہی محدود نہیں رہا کرتا ساری قوم کو اپنے گھیرے میں لے لیا کرتا کتنے بے گناہ کتنے معصوم کتنے مظلوم اس پاکستان کے اندر اس بری طرح بربریت کا چکار دیئے سلیزہ نے من یہ تین رہنے والی قوم وہ ہوتی ہے جس میں اس کے خلاف اس قسم کی خصوصیات اور صفات ہو ازلتن علی مومنین عزتن علی کافرین یجاہدین افیس وَلَا يَخَافُونَ اللَّهُ مَطَلْهُ کسی ملامت پرنے والے کی ملامت سے قطن خائف نہیں یہ تو پہلا درجہ ہے ایمان کا عزا نے مانی جورت اخلاقی جسے آپ کہتے ہیں اور جہاں یہ پہلی چیز مرتی ہے یاد رکھ یہ دیا آہستہ آہستہ غل ہونے لگا لگا مجھ نے یہ جب یہ چیز ہو جائے جب جس چیز کو آپ برا کہتے ہیں اس کو آپ برا نہ کہیں تو لوگوں کے ڈر سائیٹی میں پاپولر ہونے کے خواب یہ پاپولر عزی پلا آئی ہوئی ہمارے ساری براہیاں پھر وہ عام ہوتی جاتی ہم پاپولر ہوتے چلے جائے یہ قوم کی قوم مٹ جاتی ہے کہتا کہ یہ قیفیت جب قوم کسی کی ہو جائے تو اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے حجیب کید آگیا یاد رکھئے یہ بات نہیں ہے کہ پھر ہم آسمان سے ترشتوں کی اس قسم کی فوج بھی جاتے ہیں کہ جاؤ ان کی جگہ تم لے لو یہ نہیں ہوتا انسانوں میں سے جو قوم چاہتی ہے یہ مقام حاصل کرنا اس کو یہ فضیلت مل جاتی ہے جو قوم مٹنا چاہتی ہے جو قوم خصوصیات ہوں گی مٹ جائے گی یہاں تو مہنی شاہ ہے جو جس قسم کا انجام چاہتی ہے کون اس قسم کا وطیرہ افتیار کرے وہ انجام اس کا ہو جائے یہاں ہمارے مہنی شاہ کا ترجمہ دیا کہ جس خدا جسا چاہتا ہے جسے چاہتا وہ مٹا دیتا جسے چاہتا اس کی جلال لے آتا نہ مٹنے والوں کا جر نہ آنے والوں کی کوئی جو کام ایسا بننا چاہے وہ ایسا بن سکتی وہ مٹی ہے یہ دوسری کام آتی وہ تنگ نظری نہیں ہے اس کے ہاں بڑی کشاد ہے ساری پوری اقوام عالم ساری دنیا پوری مخلوق اس کے خام میں انسانوں کے مخلوق قرر کیے ہوئے ہیں علم کی اوپر مبنی ہیں جس کا جی چاہے اس قسم کا انداز اختیار کر لے سازشے کرے بغافتے کرے اپنوں کے خلاف جائے دوسروں کے ساتھ ملے مٹ جائے جو قوم چاہے باقی رہنا ہے ہمیں مستاقم ہونا چاہیے اس کے خلاف یہ عادات اپنے اندر خطائل پیدا کرے زندہ رہے گی نہیں یہ شاہ واسم علیم اور دوسری چیز یہ ہے عزیز عنیمان یہ ٹھیک ہے ہمیں اس چیز پر یہ آتا ہے کہ مسلمان مٹ رہا ہے ٹھیک ہے بہرحال ہم بیونیس میں سے ہوتے ہیں ان کے مٹنے کا رانی ہوتا ہے لیکن فطرت کی تاظیر تو بڑی رہی کرتا ہے اس کے ساتھ ایک حقیق طور بھی ہے کہ یہ جو عدنین ہے قرآن نے دیا ہوا یہ نہیں مٹ سکتا ہماری غلطی بنیاد یہ ہے کہ ہم مسلمان کی قوم کو اسلام کو لازم ملہم سمجھیں یعنی جب ہم اپنی خطا تاریوں خطا کوشی اور جرائم کی بنا یہ بھی سلوگن ہے دھونگ ہے تاہے کے لئے یہ دھونگ رکھایا ہوا ہے یہ کہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں اسلام کے محافظ اسلام خطرے میں ہے کہ ہمیں طاقت بہم پہنچا اس لیے کہ ہم اس کا جھنڈا پہنی ہوں ہوتے وہ بھی نہیں میسے ہیں اسلام خطرے وہ جو عددین ہے اس کے لئے حالت کو ایک دو چاہیے نہ آؤں گا اس تیز کے اوپر کہ اسلام از خود اپنے زور دروس سے دنیا کے اندر آگے دھرتا چرہ جا رہا ہے اسلام کسی خاص مسلمان نام رکھانے والی قوم کے روش کا نام نہیں ہے وہ ایک ایسا ہوئے اس کے اندر وہ مل دیا تھا جس کا جیٹ آتا اسے حضر کر لے اگر وہ یوں نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اپنے اپنی تجربوں سے قومیں آگے بڑھ رہی ایک نظریہ زندگی لیتی ہے سنکر سال اس میں لگ جاتے ہیں ان کی ہڈیاں ٹورتی ہیں حکوم انسانیت ٹھوکرے کھاتی ہوئی لمبے لمبے عرصے تیہ کرتی ہوئی یہ منزلیں ٹھوکرے کھاتی مسیب کے جیٹ جب بھی آخر عمر وہ آئے گی جہاں وہ آکے اپنے لئے سکون اور فلاح پائے گی تو وہ وہی نظام ہوگا جو قرآن نے دیا ہوا ہے درس میں یہ چیز تو اپنے وقت پہ آئے گی کہتا ہو آقا تو میں سلیم کے نام خطوط میں ایک میرا خط ہے اسلام آگے کیوں نہ چلا اس پر خامی تیو ہے جس میں میں نے بتایا یہ ہے کہ چلا ہی اسلام ہے آگے لیکن غیر محسوس طور کے اوپر وہ چل رہا ہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس دین کو بھیجا ہے کہ جنیا کے ہر نظام پر اس نے غالب آنا ہے یعنی اقوام عالم نے بالآخر یہ نظام ہے جسے اختیار کرنا ہے پہلے یہ اس کے ایک ایک ٹکڑے الگ الگ پڑیا اختیار کرے گی معاشی نظام بڑھتی تلی جائے گی اور پھر جب یہ کلی دور کی اختیار کیا جائے گا وہ ہوگا جو قرآن نے دیا اس لیے یہ چیز نہیں کہ کسی خاص خطے کی کوئی قوم مسلمان نام رکھانے والی اگر مٹتی ہے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ دین کی شکستہ اسلام مٹ زہار وہ خدم ہو رہی ہے قرآن کہتا ہے اس کی جگہ ایک اور سو آئے گی وہ ان سے بہتر خصوصیات رکھے گی وہ زیادہ اسلام کے قریب ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی اس کا نام مسلمان ہوئی نہیں کیونکہ وہ اپنی تجارت کی روح سے آرہ ہے لیکن وہ ان سے بہتر وہ نظام ہوئی ہوگا جسے قرآن نے دیا ہے آئے گی اس چیز کو اقبال نے بڑے حسین انداز میں بیان کی دینی چاہتا ہے ایسے مقام سے چھوڑ کے آگے چلیں ایک تو فارسی پھر کتاب ہے جوید نام میں یہ ارس اردو کہ جیسے آپ کہتے ہیں اسلام کی تعلیم دینی چاہیے نوجوانوں کو اسلامیات جس نے دین سے برگشتہ کیا ہوا یا آپ کی اسلامیات نے کیا ہوا یاد رکھ بڑی سازش ہے پاکستان اور اسلام کے خلاف اسلام اسلامیات ہے کوئی نوجوان جو اقل فکر سے کام دینے والا ہو اسلامیات کا نظام پڑھا دی یہ اسلام سے برگشتہ نہیں مطلق پر ہو جاتا اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو میں یہ عرض کر ہو مزال یہ ایک کتاب جا دی ادلام یہ پڑھا دی لیکن اس کے پڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کی یا ایسے شخص کی ضرور تو جو علوم حاضرہ کی اوپر پوری نگاہ رکھتا بڑی جامعہ کتاب اور میں سمجھتا ہوں یہ تحقیر ہے اطبال کی تکر تاریخ عالم کے نگاہ مذاہب عالم کے نگاہ سارے فلسطے کی اوپر نگاہ الہیات کی اوپر نگاہ تو شاہل جی کی اوپر نگاہ سمجل کی اوپر نگاہ نظام کی اوپر نگاہ سب سے بڑی یہ تیز کہ قرآن کی گہرائی اوپر بڑی نگاہ اگر کہیں یہ چیز نساب کی ات انداز سے سامنے آئے پھر آپ دیکھئے گا کہ ذہنیت انہی نوجوانوں کی بنتی کیا یہ جو چیز ہے کہ پھر کوئی دوسری قوم آئے گی یہ جو ایک عالم نے نقشہ اے کہن پا پا شکست ات انداز سے بات کرتا ہے یہ نظام آیا سن ندوئیت بھی گئی اور یہ تاتاییت بھی گئی سرمایہ داری بھی رونی یہ سب چیز انہوں نے اڑا دی آہ مجین کیا صالح خاش قرآن کے مطلب خاش دل اون کے در دل مز مرس جو میرے دل کی اندر چھپی ہوئی بات ہے آج میں اوپر بین اقاب کہہ دینا چاہتا ہوں کہا کیا ہے یہ کتاب نہیں یہ کتاب نہیں دل بھی ہوگا کہ کیا ہے پتہ چیزیں دیگر الفاظ نہیں مل رہے یہ کہنے کے لیے کہ میں کیا کہوں گی یہ ہے کتاب تو نہیں یہ تو کچھ اور ہی ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب جان کے اندر کسی کے یہ اتر جاتی ہے جان بدل جاتی ہے اور جان چون دیگر شد جہاں نہیں جاتی اور جب جان بدل جاتی ہے تو دنیا بدل جاتی یہاں سے بات اس نے شروع کی اور وہاں پھر آخر میں آگیا اسی مقام کے جہاں یہ چیز ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور کام آجائے گی میں سمجھتا ہوں اطلال کا یہ مرسیت خون کے اثر لازنے والا ہے کہ محفل ما بے نیو بے ساسیت یہ سیت ہے ہماری محفل میں آج نہ شراب رہی ہے نہ ساسی رہی بڑی یہ کیفیت ہے کہ دل تو ان کے پاس یہ ہے کوئی لیڈر اس قسم کا محبوب ان کا نہیں ہے کہ جس کے سامنے مطا جا گے ساتھی بھی نہیں رہا نہ فل ما بے نیو بے ساتھی آز قرآن رہ نوا حا بات کی از خموش محفل ہے کہ موسیقی کی کوئی ہوا یہ ہے کہ ہماری وہ مزراب ٹھوٹ گئی ہے جس نے اس تاروں میں سے نقال کے بار کیا بات آیا ساتھ قرآن اپنے آپ کو خود نہیں بیان کر دیتا یہ خود عمل میں نہیں آ جاتا اس کے لیے ایک مزراب والے کی ضرور ہے اس کے تاروں کے اندر زندگی کے حقائق کے نظمات پوشیدہ ہیں آز خود نہیں نکلتے قرآن موجود ہے تارے میں بلکل صحیح ہیں اپنی جگہ تو موجود ہیں وثمہ ورہ تو ہی اس کے لیے ملت کی ضرور ہے امت کی ضرور ہمارا مزراب اگر ٹوٹ گیا ہے کس تاروں میں چھپے ہوئے پوشیدہ آمد غنی یہ خدا کی بات ہے یہ کسی خاص کام کی موت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے گی تو پھر اس کے بعد ماذا اللہ خدا مر جائے گا اس کا کلام ختم ہو جائے مستغنی ہے وہ اس چیز سے تائیم این سپیس سے بلند ہے یہ تو نہ یہ چیز ہے کہ کسی خاص دور کے اندر اسلام تھا پھر اسلام نہیں آئے گا کسی خاص مقام کی اندر اسلام تھا پھر اسلام نہیں آئے گا یہ تو فطرت کے حقائق کی طرح زمان اور مقام کی حدود سے معورہ ہے ذکر حق اذ ذکر ہر ذاکر جدہ یہ بات کہنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ختم ہو جائوں گا مر جو اپنی ذات میں قائم ہو دوسروں کے قیام کا سہارا بن تا ہو اس کا سہارا کوئی نہ بن یہ ذکر حق ہے یہ ہر ذاکر سے جدا ہے احتیاج روم اور شام اور را تجار یہ کہاں ہے وہاں یہ ہوا اور وہاں نہیں رہے تو قرآن بھی باقی نہیں رہے گا حق کوئی اور کام آئے گی وہ اس کو لے لے گی از مسلمان دیدہ ام تقرید و زن ہر زمان جانم بلرز در دن مسلمان کے ہاں کیا چیز رہ گئے اندھی تقریب یقین کی جگہ زن شکریہ مسلمان میں میں یہ دیکھ رہا ہوں دل کام پر رہا ہے اور اس کے بعد محبت بڑی تھی مسلمان کے ساتھ کہتا ترسم آذر روز یہ لرز داتا ہے اس احساس سے محروم مشکنن اس قوم پر اس سے محروم کر دیا جائے 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 دیکھ کہتا یہ خطرت کا نتیجہ خطرت کے اون ہے سوال ہی نہیں ہے کہ میرا دل میری آنس روتی رہی رہی تھا روت آٹل ہیں اس کے عطرت قوانین لیکن ترسم روز کہ محروم اشکلن آتش خود برز دی جائے تو کیا سلو ہوتا 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 یہ سوال آج اس کے لئے آئے گی کام جس کی خصوصیت ہوں گی ازلت علی المومنین عزت علی قاطعین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون علوم اللہ رائق فضل اللہ جو تیر من جا کہا یاد رکھو جماعت مومنین انما غلی اللہ و رسول والذین آمن اللذین یقین صلاة تمہارا دوست تمہارا سر پر تمہارا تمہارا اللہ یہاں دیکھئے آگے رسول اور جماعت مومنین یہ بھی ساتھ ساہا ہے کہ یہ ہیں لیکن ایک بڑا باریک نقطہ ہے یہاں ولیوں کو واحد تکیئے دنیا دور پہ تو یہ سرپرستی جو ہے وہ خدا ہی کی وہ ہی ہے ولی وہ ہی سرپرستی لیکن اس کی محسوس سرپرستی جو ہے وہ انسانوں کے راستے سے ہی سامنے آتی ہے محسوس سرپرستی اس کی دوستداری اس کی وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمِن اس کا رسول اور جماعت مومنین تمہارے یہی دوست ہو سرپرستی انہی کی دوستداری انہی کی سرپرستی اسی میں دین کا صلاح و قیام وَالَّذِينَ آمُنُوا لَّذِينَ اب ان کی تو تین خصوصیات یہاں بتائیں وہ ایمان والے يُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُقُنَ سَّلَاةَ قرآن میں ہمیشہ یہ دو بنیادی خصوصیات بتائیں ہی یاد رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے یہ نماز جو ہے یہ ایک مختصر منیچر خرم کے اندر اسی نظام کی ایک سکل ہے سمتی ہوئی لیکن سلاح زندگی کے پورے نظام کی اوپر حاضی ہوتا ہے سلاح کے معنی ہوتا ہے زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خدا وردی کے پیچھے پیچھے چلتے جائے یہ ہوتا ہے نظام اس کون کا اور اس کا مقصد ہوتا ہے یہ نظام نو انسانی کی پروش کا سامان بہن پہ چانے یہ اسطلاحی چیز جو ہے یہ آپ کے ہاں پہ ایک دریئت سامان کی زمان سے بنا سکران میں یہ چیز ہے کہ یہ مقصود یہ ہے اس نظام سے اور امت سے اس قوم سے جو نظام کو لے کے کھڑی ہوگی کہ زندگی کے ہر گوشے میں وہ قداء کے قوانین کے پیچھے پیسے چلی جائے گی اور مقصد ان کا ہوگا پوری عالم گیر انسانیت کو نشو نماز سامان کہ ہم کہ جائیں ایک لفظ میں ساری بات سمٹا دیں وہ ہم راکے ہوں زندگی میں ارز کروں اگر آمدان اس کے کیے جائے بات بنتی نہیں یقیم انہ سلاطہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہم راکیوں رسوم کرتے ہیں کہ کہا جائے کہ پہلے تو کہا گیا نماز پڑھتے ہیں پھر کہا گیا رسوم پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ رسوم کرتے گی پھر مغکرہ کرنے دیکھتے ہیں پران کے درہ گاؤ کرنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہاں سلاط کے معنی وہ پورا نظام وہ یہ یہ مغکرون کے اطبار سے کہا گیا ہے یعنی صورت راکیون کے معنی ہوتا ہے جھکنے والے ان کی قیفیت یہ ہے کہ وہ قوانی میں قوانی کے سامنے جو کہے ہوئے ہوتے ہیں بھا یہ ہے ان کی خصوصی ہم راکیون سر تسلیم خم ہے جہاں ان کے سامنے کوئی چیز احضام خداوندی میں سے قانون خداوندی میں سے آئی اور ان کے سامنے چھٹ گئے یہ ہیں وہ لوگ جو نظام طلاب تائم کرتے ہیں آدم جین نشو نماء کا تمام اللہ ورسولہ والذین آمن یاد رکھو جو شخص بھی دوست داری افتیار کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی جماعت مومنین کی فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ یہ ہے خدا کا لرش یہ ہے خدا کی قوم خدا کی پارٹی جیسے کہتے ہیں حِزْب کے معنی تو پارٹی ہمارے ہا آئے ہوا اگر ہم نے یہ لفظ دام اسے کہتے ہیں حِزْبُ اللَّهِ قرآن نے کہا جماعت مومنین تو ٹھیک کی وہ کہا انہیں پارٹیاں ہو کی دوسروں ہماری بھی ایک پارٹی ہے تو باقی پارٹی کسی بڑی چیز عزیز آنے بات ہر پارٹی والا اپنے اپنے لیڈر کے طرف اپنی نسبت پارٹی پارٹی یہ پلان کی پارٹی وہاں بھی اسی نسبت سے وہاں بیٹھتے ہیں وہ کہتا اسی بغتن یہ نسبتیں سب غلط ہیں تم اور وہ سارے ملکے حِزْبُ اللَّهِ صرف خدا کی پارٹی اس کے برقس اس نے ایک اور پارٹی کا بھی ملکت دو ہی پارٹی ہوا کا ذکر سارے قرآن حِزْبُ اللَّهِ اور حِزْبُ الشَّيطان جو حِزْبُ اللَّهِ میں نہیں ہے حِزْبُ الشَّيطان اب آپ کے ہاں مغرب کی تقلیب میں کہا تھا اقبال میں صرف تقلیب دیکھ رہا ہوں وہاں سے جو نظام آپ کے جب مہوریت کا آیا وہاں پارلی ایوینٹری نظام آیا اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے قوم مسلمانوں کی تاری اس قوم کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس میں اپوزیشن حضر مخالف نہیں ہوگی یہ چلنی سکتی مغرب نہیں چلنی جو لانت اس نظام دے جس نے مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا اس طرح کہ ایک گروہ بوسرے دو گروہ کے خداح مستقل میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے بغیر چلنج پارٹیوں کے بغیر قوم نہیں یہاں رہ سکتی قرآن نے جس کو شرک کہا جس کو کفر کہا جس کے متعلق رسول اللہ سے کہا ہے کہ جو پارٹیاں بنانے جن میں سے وہ مذہبی فرقہ ہو یا سیاسی پارٹی ہو لستہ من کی شہ اے رسول تیرہ ان سے کوئی وات قرآن خدا کے متعلقہ کہ وہ مشرقین ہوتے ہیں یہ پارٹیاں بنانے والے یہ سرکے بنانے والے مشرق ہیں رسول کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک قوم کی اندر پارٹیاں ہو سیاست نہیں ان کی چلتی سیاست ابلیسی ہے سیاست فرونی قرآن نے ایک سیاست متعلق رکھ کیا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اتنے بڑے ساہ بزرد قریم کی ضرورت تھی قرآن کے متعلق جرم جو قرآن نے آت کیا پتا وہ کیا ہے کہا ہے وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور پھر مگیاونی سیاست یہ تھی کہ کبھی ایک پارٹی کو بڑھاتا تھا کبھی دوسری کی بڑھاتا تھا سیرونی سیاست اسے قرآن نے پرات ہی اپنے نظام کے متعلق کہا کہ اس میں پارٹی سازی شرک ہے کفر ہے رسول سے بغاوت ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ پارٹیوں کے بزرد سیاست نہیں سیرونی سیاست آپ کے نام سیاست ہو رہی ہے بڑے بڑے اسلام کے مدبختی سیاست میں آگے حالان کہ اس نے اس وقت یہ کہ دیا کہ کام کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکت کے امام آگے سیاست سمجھ میں آنے والی نہیں پشکل تری مسئلہ ہے آگے سیاست کے اس نے کہ دیا کہ میں جانتا ہوں جس مار کے ملہ ہو آگے پھر کے بندی سے تیرہ سو برس میں چرک میں مستل وہ کچھ مان پڑ رہی تھی اس لیے کہ جو اگلا گروہ ہمارا نسل پہ آرہا ہے اس کی قیفیت یہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں اس کے نزدیک کہ یہ تیوں کا کر کا اچھا یا سنیوں کا دو سر بلندی کے لیے یہ میدان نہیں لیے ٹھیک ہے یہ میدان میں نکلا ہے شیطان رہتائر ہو ہے اسے ضرور نہیں کر لیے قرآن میں تو دو ہی پارٹ ہیں ہزب اللہ ہزب شیطان یہ جو جماعت آرہی ہے اس کے مطلقہ فَا اِنَّا حِزب اللہ ہے اور ان کے مطلقہ ہزب اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کفر کا ظالم جب بھی یہ کفر میں مغلوب ہوئی کفر سمجھ نہیں یہ حزب اللہ نہیں لیکن عزیز آن امان وقت ہو گیا ہم سورہ المائدہ کی آیت چھپن تر کھا گئے ستاون سے اگلی دفع لیں ربنا تقبل مل اللہ نشانی نشانی